یہ اٹھارہ سو امتالیس ایٹین تھرٹی نائن کی بات ہے کہ سندھ کے سہرا میں بہت سے برطانوی فوجی ایک درخت کی چھاؤں میں کھڑے تھے۔ شدید گرمی اور پیاس سے ان کا برا حال تھا۔ لیکن پینے کے لیے پانی موجود نہیں تھا مگر ہاں ان کے پاس برینڈی کی ایک بوتل تھی۔ برینڈی وہ شراب ہے دوستو جو سردیوں میں جسم کو گرم رکھنے کے لیے پی جاتی ہے۔ گرمی میں اسے پینا اندر اصل اپنی موت کو دعوت دینے والی بات ہے۔ مگر دھوب میں جھلستے گوروں نے یہی برینڈی حلق میں امڈے لی۔ اب برینڈی نے تو اپنا سر دکھانا تھا کیونکہ نیچر تو اپنے اصول کے خلاف نہیں چلتی۔ سو ہوا یہ کہ جب ان کے پیچھے باقی برطانوی فوج کے دستے پہنچے تو انہیں درختوں کے نیچے اپنی فوج کے سپاہیوں کی لاشیں ملیں۔ برینڈی سے پیاس بجانے والے زندگی کا چراغ بجا بیٹھے تھے ایک بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ مائی کیوریس فیلوز یہ اس بلڈی کیمپین کی شروعات تھی جس کا آغاز چلچلاتی دھوب کے جہنم میں اور انجام برف کی دلدل میں ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ برطانیہ نے یہ خونی مہم آخر شروع کیوں کی تھی؟ وہ کس کا خوف تھا جس نے برطانیہ کو دنیا کے مشکل ترین جغرافیے میں لڑنے کے لیے مجبور کر دیا تھا؟ انگریزوں اور افغانوں کی پہلی جنگ کی کہانی کیا تھی؟ افغانستان کو ڈا گریو یارڈ آف امپائرز کیوں کہا جاتا ہے؟ میں ہوں فیسر وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کہ ہسٹری آف افغانستان کے اس حصے میں ہم آپ کو یہی سمجھ دکھائیں گے۔ دوستو انیسویں صدی میں ہندوستان انگریزوں کی ایسی کالونی تھا جس پر وہ جان چھڑکتے تھے۔ تو ان کی فوجی اور معاشی طاقت کا پاور ہاؤس تھا۔ انگریز یہاں سے فوج بھرتی کر کے پوری دنیا میں جنگیں جیتا کرتے تھے۔ فوجی مرکز اس طرح کے برطانوی کمان میں ہندوستانی فوج نے چین، ترکی، فلسطین اور حتیٰ کے افریقہ تک جنگیں لڑی تھی۔ جب بھی برطانوی امپائر مشکل میں ہوتا تھا تو ہندوستانی کالونی کی طرف ہی مدد کے لیے دیکھتا تھا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار میں انگریزوں کی فتح میں اہم ترین کردار بھی ہندوستانی فوجیوں اور سرزمین ہی کا تھا۔ آپ اسے اندازہ کریں ساتھیو کہ پہلی جنگ عظیم میں دس لاکھ سے زائد ہندوستانی فوجیوں نے حصہ لیا تھا۔ ان میں سے چوہتر ہزار سیونٹی پور تھوزنٹ اس پرائی جنگ میں مارے گئے تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں سیکنڈ ورلڈ وار میں تئیس لاکھ ہندوستانی فوجی شریک ہوئے تھے۔ ٹو پائنٹ تھری ملین ان میں سے نواسی ہزار ایٹی نائن تھوزنٹ ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ تو تھی ملٹری مدد اب ذرا اکانومی کو بھی دیکھیں۔ ہندوستان برطانوی پروڈکٹس کی بہت بڑی مارکیٹ تھا۔ برطانیہ ہندوستان سے خام مال جیسا کہ کپاس اور جیوٹ وغیرہ سستے داموں امپورٹ کرتا تھا۔ اس کے بعد برطانوی فیکٹریوں میں اس خام مال سے تیار ہونے والی مسنوعات پروڈکٹس ہندوستان میں دوبارہ فروخت کر دی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی زرخیز زمینیں انگریزوں کی خوراک کی ضروریات بھی پوری کرتی تھیں۔ بھارت کی مارکسٹ اکانومسٹ اتصا پٹنائک کی تحقیق کے مطابق برطانیہ نے ٹیکسز اور تجارت کے ذریعے ہندوستان سے ہزاروں ارب ڈالرز کمائے۔ سترہ سو پینسٹ سیونٹین سکسٹی فائز سے انیس سو اٹیس، نائنٹین تھرٹی ایڈ کے دوران ہندوستان سے پینتالیس ہزار ارب ڈالرز، فورٹی فائیو تھوزنڈ بلین ڈالرز کی دولت برطانیہ منتخل ہوئی تھی۔ یعنی فورٹی فائیو ٹریلین ڈالرز۔ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ انیسویں صدی میں برطانیہ اگر سپر پاور تھا تو وہ ہندوستان ہی کی وجہ سے تھا۔ ہندوستان کی اس اہمیت کی وجہ سے انگریز اسے جیول ان دا کرون برطانوی تاج کا ہیرہ کہا کرتے تھے۔ تو دوستو معاملہ یوں تھا کہ روس اور برطانیہ اس دور کی سپر پاور تھے۔ دونوں ہندوستان پر اپنا کنٹرول چاہتے تھے۔ روس سنٹرل ایشیا کے راستے اور خصوصاً افغانستان سے ہوتا ہوا کسی بھی وقت ہندوستان میں آ سکتا تھا۔ سو برطانیہ نے ہندوستان کو بچانے کے لیے ہندوستان اور روس کے درمیان افغانستان کو ایک ایسے بفر زون کی صورت میں دیکھنا شروع کیا جو روسی فوج کو روکنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ وہ افغانستان کو ہر قیمت پر کنٹرول میں ہی رکھنا چاہتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ افغانستان بہانہ ہے اور انگریزوں کا ہندوستان نشانہ ہے۔ یہی اس دور کی گریٹ گیم تھی۔ اس گریٹ گیم میں جہاں برطانیہ روس کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا وہاں روس بھی اپنی چال چل رہا تھا۔ اٹھارہ سو سینتیس ایٹن تھرٹی سیون میں ایران نے روسیوں کی مدد سے افغانستان میں مداخلت کی اور ہراد کا محاصرہ کر لیا۔ روس کی اس حرکت پر برطانیہ پینک ہو گیا۔ انگریزوں نے ایران اور روس کو جنگ کی دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ بریٹش روائل نیوی نے تو پرشن گلف میں ایک ایرانی جزیرے پر قبضہ کر کے تبلے جنگ بجا بھی دیا تھا۔ برطانیہ کی دھمکیوں کے آگے ایران اور روس نہ ٹک سکے اور ہراد سے پیچھے ہٹ گئے۔ ہراد کا محاصرہ ختم ہونے کے بعد انگریزوں نے تیع کیا کہ ہندوستان کو بچانا ہے تو افغانستان کے بفر زون میں ایک ایسی حکومت قائمت کرنی چاہیے جو انگریزوں کے مفادات کا تحفظ کرے اور کسی صورت روس کی جھولی میں نہ گر سکے۔ یعنی ایک کٹ پتلی افغان بادشاہ یا سرپراہ۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ افغان امیر دوست محمد خان انگریزوں کی کٹ پتلی یا ان کا آلائکار بننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ افغانوں کو انگریزوں اور روسیوں دونوں کے اثر سے آزاد رکھنا چاہتے تھے۔ سو انگریزوں نے افغانستان میں حکومت کی تبدیلی یا ریجیم چینج کی کوششیں شروع کر دی تاکہ وہاں اپنی مرضی کا ایک مہرہ لاکر بٹھا سکے۔ دوستو انگریز افغانستان میں جس مہرے کو لانا چاہتے تھے وہ تھا احمد شاہ عبدالی کا پوتا شاہ شجاہ۔ شاہ شجاہ آپ جان چکے ہیں کہ پہلے بھی افغانستان کے بادشاہ رہے تھے لیکن اب وہ تخت و تاج کھو کر بریٹش پنجاب کے شہر لدھیانہ میں آ چکے تھے۔ یہاں وہ انگریزوں کی پناہ میں تھے اور انہیں قائل کرتے تھے کہ وہ افغانستان میں بہت مقبول ہیں کیونکہ احمد شاہ عبدالی کے پوتے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے افغانستان کی خارجہ پولیسی بھی انگریزوں کے مفادات کا خیال رکھتے ہوئے چلانے کا وعدہ کیا۔ سو یہ انگریزوں اور شاہ شجاہ دونوں کا مفاد بن گیا کہ وہ ایک دوسرے کی افغانستان میں مدد کریں۔ لیکن دوستو انگریز یہ بات نہیں جانتے تھے کہ افغان شاہ شجاہ سے محبت نہیں نفرت کرتے ہیں۔ اس کی دو بڑی وجوہات تھی۔ ایک یہ کہ افغان سمجھتے تھے کہ شاہ شجاہ نے پشاور کی جنگ میں سکھوں کی مدد کی تھی تاکہ وہ کندھار پر قبضے میں ان کی مدد حاصل کر سکے۔ شاہ شجاہ کی والدہ یوسف زئی پتھان تھی اور وادی پشاور کی رہنے والی تھی۔ اس لیے افغانوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ شاہ شجاہ نے کندھار کے لالچ میں اپنی ماں کی سرزمین پشاور کو بیچ دیا ہے۔ شاہ شجاہ کی بدنامی کی دوسری وجہ ان کا اخلاق بھی تھا۔ کیونکہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہو چکا تھا کہ انھوں نے سندھ کے علاقے شکارپور میں اپنی فوج کے ساتھ حملہ اور لوٹ مار کی تھی اور ایک سندھی عورت کا ریپ بھی کیا تھا۔ افغان عوام اس کردار کے شخص کو اپنا لیڈر نہیں مان سکتے تھے۔ سو ایسی ہی وجوہات کی بنا پر اس وقت کے افغان اپنے امیر دوست محمد کو کہیں بہتر انسان سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ تھے۔ شاہ شجاہ کے ساتھ وہ نہیں تھے۔ مگر اس بات کو انگریز نہیں جانتے تھے۔ انھوں نے اپنی طرف سے ایک زبردست سٹیٹجی بنائی کہ وہ شاہ شجاہ کے ساتھ اپنی انگریز فوج کابل کی طرف بھیجیں گے جو انھیں تخت پر بٹھا کر ہی واپس آئے گی۔ ان کا خیال تھا کہ سپر پاور ملک کی آرمی کے سامنے بکھرے ہوئے افغان جنجو بھلا کتنی دیر ٹھہر سکیں گے۔ لیکن دوستو یہی ان کی بھول تھی۔ اٹھارہ سو اٹیس میں ایٹین تھرٹی ایٹ میں برطانوی فوج شاہ شجاہ کو بادشاہ بنوانے کے لیے افغانستان پر حملہ آور ہوئی تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ایک امپائر گریو یارڈ آف دا امپائر میں دفن ہونے جا رہی ہے۔ افغانستان پر حملے کے لیے برطانوی فوج نومبر اٹھارہ سو اٹیس ایٹین تھرٹی ایٹ کے آخر میں موجودہ بھارتی پنجاب کے شہر فیروزپور میں جمع ہوئی۔ اسے فسٹ انگلو افغان وار کہا جاتا ہے۔ اس وقت درائے سطلوج کے پار مشرق میں سارا پنجاب انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ اسے آپ بریٹش پنجاب بھی کہہ سکتے ہیں جبکہ درائے سطلوج کے مغربی کنارے والا پنجاب سکھوں کے کنٹرول میں تھا۔ سکھ پنجاب کے حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ تھے جو انگریزوں کے اتحادی تھے۔ تو اب برطانوی فوج فیروزپور سے افغانستان جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ یہ فوج اس کشفہمی کا شکار تھی کہ افغانستان پر حملہ تو بس ایک واک آور ہے۔ فتح جھٹ پٹ ہو جائے گی، شاہ شجاہ کو حکومت ملے گی، افغان عوام برطانوی فوج کا شکریہ ادا کریں گے اور یہ فوجی صحیح سلامت اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ بس بات ختم۔ مگر تاریخ کا سبق یہ تھا کہ افغانستان میں اصل جنگ تو شروع ہی قبضے کے بعد ہوتی ہے۔ تو خوش فہم برطانوی فوجی جنگ سے زیادہ اپنے آرام کا خیال کر رہے تھے۔ فوجی افسروں نے اپنے ساتھ چالیس چالیس ملازمین رکھ لئے تھے۔ انگریز فوج پندرہ ہزار جوانوں پر مشتمل تھی۔ ان میں سے ایک ہزار یورپین فوجی اور چودہ ہزار ہندوستان اسپاہی تھے جبکہ ان پندرہ ہزار فوجیوں کے لیے اڑتیس ہزار تھرٹی ایٹ تھوزن خدمتگاروں کی فوج الگ سے بھرتی ہو گئی تھی۔ یعنی یہ کوئی ترپن ہزار ففٹی تھوزن کا لشکر سا بن گیا تھا۔ اس فوج کا سامان تیس ہزار اونٹوں پر لادا گیا تھا جن میں سے تین سو اونٹوں پر تو صرف شراب کی بوتلیں تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی فوجی مہم نہیں جا رہی بلکہ ایک بڑا سا تجارتی کافلہ جا رہا ہے جس کی حفاظت کے لیے کچھ فوجی بھی ساتھ موجود ہے۔ اس فوج کو آرمی آف دا انڈس دریس سندھ کی فوج کا نام دیا گیا۔ مائی کیوریس فیلوز اس فوج کے لیے افغانستان پر حملے کا سب سے آسان راستہ موجودہ پاکستانی پنجاب سے گزر کر پشاور سے ہوتے ہوئے افغانستان جاتا تھا۔ اگر برطانوی فوج کو یہ آسان راستہ مل جاتا تو وہ بہت آسانی سے پشاور کے راستے خیبر پاس کو کراس کر لیتی اور پھر کابل یہاں سامنے ہی اس کے نشانے پر ہوتا۔ لیکن دوستو برطانوی فوج کو یہ آسان روٹ نہیں مل سکا۔ یہ سارا روٹ یعنی لاہور، پشاور اور خیبر پاس کے قریب جمرود تک کا علاقہ سکھ حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کے کنٹرول میں تھا۔ انہوں نے افغانستان پر حملے کے لیے پنجاب کی سرزمین دینے سے انکار کر دیا۔ برطانوی فوجیوں کے اپنی حدود میں داخلے پر انہوں نے پابندی لگا دی۔ پنجاب کا راستہ بند ہونے کے بعد اب افغانستان پر حملے کا ایک ہی روٹ باقی بچا تھا۔ لیکن یہ روٹ پنجاب سے زیادہ مشکل تھا اور طویل تھا۔ یہ روٹ تھا انڈین پنجاب سے راجستان، وہاں سے سندھ کے شہر شکارپور اور پھر وہاں سے درہ بولان کے راستے، کوئٹا اور پھر وہاں سے کندھار۔ کندھار سے انگریزوں کو پھر کابل تک پانچ سو کلومیٹر کا سفر مزید تیہ کرنا تھا۔ یعنی یہ کوئی آئیڈیل راستہ نہیں تھا مگر رنجیت سنگھ کے انکار کی وجہ سے انگریزوں کے پاس کوئی اور چوائیس بھی نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے حملے کے لیے اسی روٹ کا انتخاب کر لیا۔ انگریزوں نے سندھ کے تالپور حکمرانوں اور بلوچ ریاست کلات کے خان آف کلات میر محراب خان سے رابطے کیے۔ یہ رابطے کامیاب رہے۔ تالپوروں اور خان آف کلات نے افغانستان پر حملے کے لیے برطانوی فوج کو سندھ اور بلوچستان کی زمین استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ خان آف کلات سے انگریزوں کی یہ ڈیل ہوئی تھی کہ انگریز انہیں پندرہ ہزار روپے سالانہ دیں گے۔ اس کے بدلے میں ریاست کلات انگریز فوج کو محفوظ راستہ اور خوراک مہیا کرے گی۔ تاہم میر محراب خان انگریزوں کے مستقل دوست نہیں رہ سکے۔ بہت سی غلط فہمیوں، انگریزی فوج کے ذاتی مسائل اور بلوچ قبائل میں آپسی اختلافات کے باعث انگریزوں اور میر محراب میں جھگڑے پھر شروع ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ بعد میں نومبر اٹھارہ سو انتالیس ایٹنگ تھرٹی نائن میں انگریزوں سے ایک لڑائی کے دوران میر محراب خان جان کی بازی ہار گئے۔ آج انہیں بلوچ عوام میں شہید اور قومی ہیرو کا درجہ دیا جاتا ہے۔ مہرحال جس دور کی کہانی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت خان آف کلات نے انگریزوں کی مدد کے لیے حامی بھر لی تھی۔ خان آف کلات سے معاہدے کے علاوہ انگریز مہراجہ رنجیت سنگھ سے بھی ایک رائت حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ وہ رائت یہ تھی کہ رنجیت سنگھ شاہ شجاع کے بیٹے تیمور شاہ کو مسلمان سپاہیوں کے چھوٹی سی فورس فراہم کریں گے۔ یہ فورس تیمور شاہ اور انگریز کرنل ویڈ کی کمان میں پشاور کے راستے افغانستان جائے گی۔ تاہم انگریزوں کی مرکزی فوج نے سندھ اور بروچستان والے راستے سے ہی جانا تھا۔ تو بہرحال دوستو مختلف معاہدوں کے ذریعے انگریزوں نے افغانستان پہنچنے کے طویل اور مشکل راستے کی اجازت حاصل کر لی۔ فیروزپور میں انگریز فوج کی تیاریاں مکمل ہوتے ہی دسمبر 1838 میں یہ فوج شکارپور روانہ ہو گئی۔ مگر دوستو ستم زریفی دیکھئے کہ انگریز جس شخص کو کابل کے تخت پر بٹھانے کے لیے جا رہے تھے اس نے پہلے دن ہی ثابت کر دیا کہ وہ اس منصب کا اہل ہی نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ شاہ شجاع نے انگریزوں کا ساتھ دینے کے لیے اپنی چھ ہزار فوج الگ سے تیار کر لی تھی۔ انگریزوں نے شاہ شجاع کو اس فوج کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے ہی سندھ کے شہر شکارپور کی طرف بھیج دیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ وہاں رہ کر اپنی فوج کو جنگ کی پریکٹس کروائیں گے۔ بعد میں جب برطانوی فوج وہاں پہنچے گی تو یہ اسے جوائن کر لیں گے۔ تو اس پلان کے مطابق شاہ شجاع اپنی فوج کے ساتھ شکارپور کی طرف روانہ ہو گئی۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کا کافلہ راستہ بھٹک گیا اور کافلہ بجائے شکارپور کے لادکانہ پہنچ گیا۔ یہاں شاہ شجاع کی فوج نے ایک بار پھر بڑے پیمانے پر لوٹ مار شروع کر دی۔ شاہ شجاع اپنی فوج کو روکنے میں بری طرح ناکام رہے اور اس واقعے نے شاہ شجاع کی پہلے سے داگدار شہرت کو مزید خراب کر دیا۔ لیکن انگریزوں نے دوستو اس واقعے کو نظرانداز کیا اور اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ فروری اٹھارہ سو انتالیس ایٹین تھرٹی نائن میں برطانوی فوج شکارپور پہنچ گئی۔ شاہ شجاع اور ان کے چھ ہزار فوجی بھی اس دوران لادکانہ سے شکارپور پہنچ چکے تھے۔ وہ بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ یوں اس لشکر میں فوجیوں کی تعداد پندرہ ہزار سے بڑھ کر اکیس ہزار ہو گئی۔ یہاں سے اس لشکر کو اب سہرائی علاقے میں تقریباً اڑھائی سو کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے درہ بولان پہنچنا تھا۔ اور پھر وہاں سے کوئٹا اور پھر وہاں سے افغان علاقے کندھار۔ دوستو انگریزوں نے سہرا کے طویل سفر کے لیے قدم تو بڑھا دیئے تھے لیکن اس سفر کے لیے انہوں نے مناسب ریسرچ کر کے اور اس جغرافیے کے حساب سے تیاری نہیں کی تھی۔ پانی اور خوراک جمن نہیں کی تھی۔ سو نتیجہ یہ ہوا کہ سہرا کے تپتے جہنم میں ان کا پانی اور خوراک کا زخیرہ جلد ہی ختم ہونے لگا۔ موسمِ گرمہ شدید ہو رہا تھا اور برطانوی فوج سہرا میں ٹریپ ہو کر رہ گئی تھی۔ دور دور تک پانی اور سبزے کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر تیز ہوا کے جھکڑ چلتے تو مٹی اور ریت اتنی ارتی کہ فوجیوں کے حلق تک اتر جاتی۔ مطلب ان کا ساس لینا دو بھر ہو چکا تھا۔ دن بھر گرمی اور ریت کے طوفانوں سے لڑنے کے بعد جب فوج رات کو پڑاؤ کرتی تو خیموں سے پانی پانی کی پکار سنائی دیتی۔ پیاس نے برطانوی فوجیوں کو نیم پاگل سا کر دیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب ایک درخت کے نیچے بہت سے ایسے سپاہیوں کی لاشیں ملی جنہوں نے چلچلاتی دھوب میں برانڈی سے پیاس بجھانے کی غلطی کر لی تھی۔ فوج کے ساتھ آئے ہوئے ملازمین کی حالت تو سپاہیوں سے بھی بدتر تھی۔ وہ پیاس بجھانے کے لیے جانوروں کا خون پینے اور پیٹ بھرنے کے لیے ان کی کھالیں تک پکا کر کھانے پر مجبور ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ راستے میں جو جھاڑ جھنکار انہیں نظر آتا وہ اسے بھی چٹ کر جاتے۔ چارے اور پانی کی کمی نے ہزاروں انٹوں گھوڑوں اور دوسرے جانوروں کی جان لے لی تھی۔ سینکڑوں گھوڑے جو کمزور ہو کر چلنے کے قابل نہیں رہے تھے انہیں فوجیوں نے خود گولی مار کر کھا لیا۔ اسی وجہ سے فوج کے پاس بوجھ اٹھانے والے جانوروں کی بھی شدید کمی ہو گئی اور بہت سا غیر ضروری سامان راستے میں ہی پھینک کر آگے بڑھنا پڑا اور اسے آگ بھی لگانا پڑی تاکہ وہ لوٹیروں کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ سہرہ میں جگہ جگہ مسلح بلوج خانہ بدوش گھوم رہے تھے جو غیر ملکی فوج کے بلکل بھی دوست نہیں تھے۔ اور جو سامان ہاتھ آتا لوٹ کر سہرہ میں غائب ہو جاتے۔ دن رات میں جب بھی برطانوی فوج غافل ہوتی بلوج خانہ بدوش مسلح قبائل حملہ کر دیتے۔ برطانوی کافلے میں شامل سینکڑوں سویلینز اس دوران مارے گئے۔ بلوچوں اور گرمی سے لڑتے لڑتے جو برطانوی فوج درہ بولان میں داخل ہوئی تو بھی اس کی مشکلات کم نہیں ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ درہ بولان ایک تنگ سا راستہ ہے جس کے دونوں طرف بلند اور بنجر پہاڑ ہیں۔ آج تو یہاں ریلوے ٹریک ہے لیکن اٹھارہ سو انتالیس ایٹین تھرٹی نائن میں یہاں ریلوے ٹریک تھا نہ کوئی پختہ سڑک تھی۔ درہ بولان میں بعض جگہوں پر تو چڑھائی اتنی زیادہ تھی کہ جانوروں اور انسانوں کو رسیوں سے باندھ کر اوپر کھینچنا پڑتا تھا۔ تاہم برطانوی فوج نے جیسے تیسے درہ بولان میں پیش قدمی جاری رکھی مگر بلوچ جنگجووں نے یہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ قبائلیس دلیری سے حملے کر رہے تھے کہ اب وہ سویلینز کے ساتھ ساتھ فوجیوں کو بھی مارنے لگے تھے۔ یہ جنگجو دشوار گزار پہاڑوں میں گھات لگا کر بیٹھے رہتے اور موقع ملتے ہی برطانوی فوج کو نشانہ بناتے اور نکل جاتے۔ انگریز فوجی ان قبائلیوں کو ہٹانے کے لیے بار بار پہاڑوں پر چڑھتے اور ان پر پائرنگ کرتے۔ انگریزوں کی کاروائی پر یہ جنگجو کچھ دیر کے لیے پسپا ہو جاتے لیکن پھر پلٹ کر آتے اور حملے کرتے۔ ان حملوں میں بہت سے سویلینز اور فوجی مارے گئے۔ بلوچوں نے انگریز فوج کا دھیر سارا سامان، اونٹ، گھوڑے اور ہاتھی بھی چھین لیے تھے۔ چھے روز تک مسلسل سفر کے بعد برطانوی فوج گرتے پڑھتے درہ بولان سے نکل آئی اور کوئٹا پہنچ گئی۔ لیکن اس دوران انگریز فوج تیس ہزار اونٹوں میں سے بیس ہزار اونٹ کھو چکی تھی۔ اسی طرح سینکڑوں سویلینز اور فوجی بھی مارے جا چکے تھے۔ باقی فوج خوراک اور پانی کی کمی کی وجہ سے بری طرح ڈیمورالائز ہو چکی تھی اور بغاوت کے قریب پہنچ چکی تھی۔ تہم کوئٹا کو سامنے دیکھ کر برطانوی فوجیوں کی جان میں جان بہرحال آ گئی۔ کوئٹا اس وقت پانچ چھے سو گھروں کا چھوٹا سا ایک گوٹ تھا جس کی آبادی چند ہزار سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ ریاست کلات کا حصہ تھا جس کے حکمران میر محراب اس وقت انگریزوں کے اتحادی تھے۔ کوئٹا پہنچ کر برطانوی فوجیوں کو تھنڈا پانی اور گرمہ گرم کھانا ملا تو ان کا مورال بحال ہونے لگا۔ کچھ عرصہ یہاں قیام کے بعد یہ فوجی جنگ کے لیے پھر سے تیار ہو گئے۔ کوئٹا میں برطانوی فوج نے کچھ دن آرام کیا اور تازہ دم ہو کر اپنا سفر پھر شروع کر دیا۔ اب انہیں دررہ خوجک سے گزرنا تھا جو کوئٹا کو چمن کے راستے کندھار سے ملاتا ہے۔ اٹھارہ سو انتالیس ایتن تھرٹی نائن میں اس دررے پر کاکڑ قبیلے کا کنٹرول تھا۔ قبیلے کے سردار حاجی خان کاکڑ نے درپردہ شاہ شجاہ سے ہاتھ ملا لیا تھا۔ اسی لیے ایک روز سردار حاجی خان یا ان کا کوئی نمائندہ گھڑ سوار مرطانوی کیمپ میں آیا اس نے شاہ شجاہ سے ملاقات کی اور جاتے ہوئے دس ہزار روپے ساتھ لے گیا۔ یہ دس ہزار روپے وہ قیمت تھی جو اس لشکر کو دررہ خوجک سے بانفاظت گزرنے کے لیے سردار حاجی خان کو پیش کرنا تھی۔ کیوں دوستو برطانوی فوج اس معاہدے کی وجہ سے بغیر کسی حادثے کے درہ خوجک سے گزر گئی؟ دوستو آپ جانتے ہیں کہ آج درہ بولان اور خوجک پاس میں ریلوے ٹینلز بنی ہیں۔ یہ ریلوے لائنز بعد میں انگریزوں نے اسی لیے بچھائیں تھیں کہ دوبارہ اس راستے سے افغانستان پر حملہ کرنا پڑے تو پہلے جیسی مشکلات پیش نہ آئیں۔ انگریز اپنے قبضے والے ہر علاقے میں اسی طرح ریلوے ٹریکس بچھاتے تھے اور ٹیلی گراف کے کھمبے بھی گارتے جاتے تھے تاکہ کمیونکیشن کا نظام بن سکے۔ کالونیل ہندوستان میں بھی ریلوے لائنز کا جو جال بچھایا گیا تھا وہ بھی انگریز فوجوں کی نقل و حرکت کے لیے تھا نہ کہ ہندوستانی عوام کے فائدے کے لیے۔ بہارہ دوستو خوج اکباس کو کراس کرنے کے بعد 23 اپریل، 23 اپریل کو برطانوی فوج کندھار کے باہر کھڑی تھی۔ لیکن کندھار میں ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ مقامی سرداروں کو جیسے ہی علم ہوا تھا کہ حاجی کاکر نے انگریز لشکر کو راستہ دے دیا ہے تو وہ سیدھے ایران کی طرف فرار ہو گئے تھے۔ عام شہریوں نے پھر کیا مقابلہ کرنا تھا؟ انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے شہر کے دروازے کھول دیئے۔ 25 اپریل کو جب شاہ شجاع اور انگریز افسر فاتحانہ کندھار میں داخل ہوئے تو ان کے سامنے ایک حیران کن منظر تھا۔ کیا تھا یہ منظر؟ مائی کیوریس فیلوز جب شاہ شجاع اور برطانوی فوجی افسر کندھار میں داخل ہوئے تو شہر کا شہر ان کا استقبال کرنے کے لیے امٹ پڑا۔ گھروں کی بالکنیوں اور چھتوں پر عورتوں کے جھنڈ تھے اور گلیوں میں ہزاروں افغان مرد کھڑے ہو کر شاہ شجاع کا استقبال کر رہے تھے۔ افغانوں نے برطانوی فوج کے راستے میں کئی جگہوں پر پھول بھی بچھائے اور فوجیوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر آئے۔ یہ منظر دیکھ کر شاہ شجاع اور انگریزوں کو یقین ہو گیا کہ افغانستان کو فتح کرنا تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ لیکن دوستو برطانوی فوجیوں نے ابھی افغانستان نے دیکھا ہی کیا تھا۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی تھی۔ کیونکہ افغانستان قبضہ کرنے سے پہلے تھوڑی لڑتا ہے۔ لڑائی تو غیر ملکی قبضے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ سو دوستو کندھار پر قبضے کے صرف دو ہفتے بعد انگریزوں کو پہلا جھٹکا لگا۔ ہوا یہ کہ انگریزوں نے کندھار پر قبضے کے بعد شاہ شجاع کو افغانستان کا بادشاہ ڈیکلئر کر دیا۔ کچھ دن بعد آٹھ مئی کو شاہ شجاع کی بادشاہت بحال ہونے کی خوشی میں انگریزوں نے ایک جشن منایا اور ایک بہت بڑی تقریب مناکت کی۔ شہر کے باہر کھلے میدان میں شہریوں کے بیٹھنے کے لیے ایک بڑا پنڈال سجایا گیا۔ شاہ شجاع اور انگریز افسر بھی میدان میں موجود تھے اور پنڈال سے ہٹ کر ایک اور جگہ سائبان کے نیچے بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے برطانوی فوجی دستوں نے پریڈ کی اور شاہ شجاع کو ایک سو ایک ون ہنڈرڈ ون توپوں کی سلامی کی۔ لیکن اس جشن کو دیکھنے کے لیے بہت ہی کم افغانی آئے تھے۔ شہریوں والا پنڈال تقریب کے آخر تک تقریباً خالی ہی پڑا رہا۔ دراصل دوستو کندھار کے شہریوں نے اس جشن کا بائیکوٹ کر دیا تھا۔ انگریز حیران پریشان کھڑے تھے کہ آخر یہ ہوا کیا ہے۔ جن شہریوں نے ہمارا شاندار استقبال کیا تھا وہ کہاں چلے گئے۔ انگریزوں کو بعد میں علم ہوا کہ کندھار میں پہلے روز ان کا استقبال عوام کے وقتی جو شوکروش کا نتیجہ تھا۔ جیسے لوگ ایک نئے پن کا لطف لینے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، نئی چیز دیکھ کر لڑائی جھگڑا کچھ دیر کے لیے بھول جاتے ہیں تو کچھ ایسا ہی کندھار کے شہریوں نے پہلے دن کیا تھا۔ ان کی نظر میں یہ نئی عجیب سی فوج ان کے پرانے بادشاہ کے ساتھ آئی تھی جسے دیکھنے کو وہ جمع ہو گئے تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا اور انہیں احساس ہوا کہ شاہ شجاہ اور انگریز انہیں غلام بنانے آئے ہیں تو ان کا جو شوکروش بھی تھنڈا پڑتا گیا۔ ایسی ان کی سوچ تھی۔ بلکہ انہوں نے تو دوستو جشن کی تقریب کا بائیکارڈ کر کے یہ بتایا تھا کہ وہ انگریزوں اور شاہ شجاہ دونوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس ناکام جشن فتح کے باوجود شاہ شجاہ اور انگریزوں کے حوصلے پس نہیں ہوئے۔ ان کا اگلا ٹارگٹ اب افغانستان کا ایک اور اہم شہر غزنی تھا جس کے بعد انہیں آخرے کار قابل فتح کرنے کے لیے جانا تھا۔ اس لحاظ سے غزنی قابل کا دروازہ تھا۔ چنانچہ برطانوی فوج نے غزنی کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ مگر دوستو کندھار کے برعکس غزنی ایک سخت جان شہر تھا۔ اسے ایشیا کے مضبوط ترین کلوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ افغان اسے ناقابل تسخیر شہر سمجھتے تھے۔ انگریزوں کے پہنچنے سے پہلے یہاں چھ ہزار سے زائد افغان جنجو مقابلے کے لیے تیار موجود تھے۔ اس کے اولٹ انگریزوں کو غزنی قلعے کی مضبوطی کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے وہ اپنی چار بھاری توپیں جو اس قلعے کی دیواریں توڑنے کے قابل تھیں انہیں کندھار ہی میں چھوڑ کر چلے آئے۔ جولائی اٹھارہ سنتالیس ایٹین تھرٹی نائن میں انگریزوں نے غزنی کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن جب انہوں نے قلعے پر بمباری شروع کی تو انہیں اندازہ ہوا کہ جو ہلکی توپیں وہ ساتھ لائے ہیں وہ مضبوط دیواروں کو توڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف افغان فوجی قلعے کی دیواروں پر بے خوف کھڑے تھے اور اپنی بندوقوں سے انگریزوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ افغان جنگجووں کے پاس ایک لمبی نال والی ایک خاص بندوق تھی جسے جزائل کہا جاتا تھا۔ یہ بندوق مقامی سطح پر ہی تیار ہوئی تھی اور اس کی رینج کہا جاتا ہے کہ ایک کلومیٹر کے قریب تھی۔ جب بھی انگریز فوجی قلعے کی دیواروں کے قریب جاتے یا جانے کی کوشش کرتے تو جزائل گنز کا نشانہ بن جاتے۔ افغان سپاہی اس قدر بے خوف ہو چکے تھے کہ ان کے ایک دستے نے قلعے سے باہر آ کر شاہ شجاہ جو کہ انگریزی فوج کے ساتھ تھے انہیں قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ انگریزوں نے اس دستے کو شکست دے دی پچاس افغان سپاہیوں کو قیدی بنا کر انگریزی کیمپ میں نایا گیا جہاں شاہ شجاہ نے انہیں قتل کروا دیا۔ لیکن ان سپاہیوں کی ہلاکت افغانوں کے حوصلے بست کرنے والی چیز ہرگز نہیں تھی۔ وہ ہتھیار ڈالنے پر کسی صورت تیار نہیں تھے۔ انگریز ابھی دیواریں توڑنے کی دوستوں کے نئی ترقیب سوچ رہے تھے کہ انہیں ایک افغان ہی کی مدد مل گئی۔ ہوا یہ کہ افغان امیر دوست محمد کا ایک بھتیجہ عبد الرشید خان جو کسی وجہ سے ان سے ناراض تھا اس نے انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا۔ اس نے انگریزوں کو بتایا کہ غزنی کا کابل گیٹ جو کہ کابل شہر کی طرف تھا وہ اس قلعے کا ویک پوائنٹ ہے۔ وجہ یہ تھی کہ افغانوں نے ہر دروازے کے پیچھے رکوابٹیں کھڑی کر رکھی تھیں۔ تاکہ اگر دروازے ٹوٹ بھی جائیں گیٹس گھر بھی جائیں تو بھی انگریز فوج فوری طور پر اندر داخل نہ ہو سکے۔ لیکن افغانوں نے کابل گیٹ کو خالی چھوڑا تھا تاکہ کابل کی طرف سے کوئی اندادی فوج کوئی کمک آ جائے تو وہ جلدی سے شہر میں داخل ہو سکے۔ یعنی وہ دروازہ صرف اندر سے بند تھا اس کے پیچھے رکوابٹیں نہیں تھیں یہ کمزور لنک تھا۔ عبدالرشید خان کی یہ انٹیلیجنس معلومات بہت اہم تھیں انگریزوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ چند برطانی فوجی رات کی تاریکی میں افغانوں کی جزائل گنز سے بچتے بچاتے اس دروازے کے قریب پہنچے اور بارود نصب کر دیا۔ جب اس بارود کو دھماکے سے اڑا دیا گیا تو دروازہ اور اس کے اردگرد کی دیوار کے کچھ حصے زمین پر آ گئے۔ ان دیواروں پر اونگتے ہوئے محافظ بھی چیختے ہوئے نیچے گرے اور ملبے تلے دب کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ دروازے کے تباہ ہوتے ہی انگریز فوج نے کلے میں باخل ہونا شروع کر دیا۔ لیکن یہ کام بھی اتنا آسان ثابت نہیں ہوا۔ دروازہ تباہ ہوتے ہی شہر کے دوسرے حصوں سے سینکڑوں افغان سپاہی دھماکے والی جگہ پر پہنچنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے انگریزوں اور ان کے ہندوستانی سپاہیوں پر فوجیوں پر حملے شروع کر دیئے اور دست بدست لڑائی شروع ہو گئی۔ دو گھنٹے تک افغان سپاہی انگریزوں اور ہندوستانی سپاہیوں سے لڑتے رہے اور خاک و خون میں ایک دوسرے کو نہلاتے رہے۔ افغانوں نے دیواروں سے دشمن پر پتھر بھی برسائے اور آخر وقت تک انہیں روکنے کی کوششیں کرتے رہے۔ تاہم انگریز سپاہی افغان دستوں کو پیچھے دھکیل کر شہر میں داخل ہو گئے۔ مگر افغان فوجیوں نے پھر بھی ہتھیار نہیں ڈالے بلکہ گھروں میں مورچے بنا کر انگریزوں پر گولیاں برسانے لگے۔ یوں غزنی کا ہر گھر ہر گلی کوچہ میدانے جنگ بن گیا۔ انگریزوں کو شہر کے ایک ایک انچ پر قبضے کے لیے لڑائی کرنا پڑی۔ تاہم افغان محافظوں کی یہ دلے رانہ مضاحمت دوستوں کسی کام نہ آئی۔ کیونکہ آخر میں میدان انگریزوں ہی کے ہاتھ رہا۔ مضاحمت کرنے والے سب ہی افغان سپاہی انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے یا گرفتار ہو گئے۔ بچے کھچے سپاہی رسیوں کی مدد سے شہر کی دیواروں سے کود کر فرار ہو گئے۔ اب غزنی پر برطانوی پرچم یونین جیک لہرا رہا تھا۔ لیکن اس فتح کے بعد برطانوی فوجی بھی آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے گھروں میں گھس کر لوٹ مار کی اور سو کے لگ بھر سویلینز کو بھی قتل کر دی۔ غزنی پر برطانوی قبضے کے اطلاع جب دوست محمد کو قابل میں ملی تو وہ سمجھ گئے کہ اب قابل کا دفاع مشکل ہو چکا ہے۔ غزنی قابل کے دفاع کی فرنٹ لائن تھا اور اب یہ فرنٹ لائن ٹوٹ چکی تھی۔ دوست محمد نے قابل کو بچانے کی آخری کوشش کی اور انگریزوں کو پیغام بھیجا کہ وہ شاہ شجاہ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے پر تیار ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انہیں یعنی دوست محمد کو شاہ شجاہ کا وزیراعظم مقرر کیا جائے۔ دیکھا جائے دوستو تو یہ بظاہر ایک بڑی پیشکش تھی۔ لیکن انگریزوں کو دوست محمد پر اعتبار نہیں تھا۔ شاید ان کا خیال تھا کہ دوست محمد وزیراعظم بن گئے تو اصل اقتدار انہیں کے ہاتھ میں رہے گا۔ انگریز نہیں چاہتے تھے کہ ان کا مہرہ شاہ شجاہ ایک بے اختیار حکمران ثابت ہو۔ چنانچہ انہوں نے دوست محمد کی پیشکش ٹھکرا دی۔ لیکن ایسا کرنا دوستو انگریزوں کے لیے ایک غلطی ثابت ہوا۔ انہوں نے اس جنگ کو اپنی فتح پر ختم کرنے کا ایک سنہری موقع شاید گوا دیا تھا۔ انگریزوں کے انکار کے بعد دوست محمد کے پاس جنگ جاری رکھنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ فوری طور پر انگریزوں کے ٹڈی دل کو نہیں روک سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے اپنے گھوڑوں کا رخ کابل کے شمال مغرب کی طرف مول لیا اور تقریباً ایک سو اکیاسی ون ہنڈرڈ ایٹی ون کلومیٹر دور بامیان کے علاقے میں چلے گئے۔ یہاں سے پھر وہ بخارہ کی طرف پسپا ہو گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ فوج جمع کر کے کابل واپس آ سکے۔ ان کی غیرموجودگی میں چھ یا سات آگست کو شاہ شجاع برطانوی فوج کے ساتھ کابل میں داخل ہو گئے اور اپنی بادشاہت کا بھی اعلان کر دیا۔ شاہ شجاع سفید گھوڑے پر سوار ہاتھوں میں سونے کے بیسلٹس پہنے کابل میں داخل ہوئے۔ ان کے ردگرد انگریز گھوڑ سوار دستے چل رہے تھے۔ لیکن کابل میں جو منظر انہوں نے دیکھا اس نے ایک بار پھر ان کو حیران کر دیا۔ کابل کے شہری یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع تو ہو گئے تھے لیکن سارا حجوم خاموش تھا۔ افغان عوام کے چہروں پر غیرمول کی فوج اور شاہ شجاع کے لیے نفرت اور دشمنی کی تحریر صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ بندوقوں والوں کے سامنے وہ کچھ کہتو نہیں پا رہے تھے لیکن دلوں میں غصے کا لاوہ بہرحال اُبل رہا تھا۔ کندھار میں تو پھر بھی حجوم نے پہلے دن شاہ شجاع کا ایک رسمی سا استقبال کر لیا تھا لیکن کابل میں جو منظر تھا اسے دیکھ کر سمجھنے والے سمجھ گئے تھے کہ یہ ایک کمپنی نہیں چلے گی۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ کابل میں انگریزوں کی وکٹری پریڈ میں رنجیت سنگھ نے بھی حصہ لیا تھا۔ لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ جب برطانوی فوج فیروزپور میں جمع ہوئی تھی تو رنجیت سنگھ انگریزوں کے اتحادی کی حصیت میں وہاں گئے تھے۔ انہوں نے وہاں برطانوی فوج کی پریڈ بھی دیکھی تھی۔ لیکن جون اٹھارہ سو انتالیس ایٹین تھرٹی نائن میں بریٹش آرمی ابھی غزنی بھی نہیں پہنچی تھی تو رنجیت سنگھ کی موت ہو چکی تھی۔ مائی کیورس فیلوز انگریزوں نے بندوق کے زور پر شاہ شجاہ کو بادشاہ تو بنوا دیا تھا لیکن اس کے بعد برطانوی فوج کی تقدیر دو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی جن کا ہر فیصلہ تباہ کن ثابت ہوا۔ یہ لوگ کون تھے اور ان کے فیصلے کیا تھے؟ جب دوست محمد اور انگریزوں کا سامنا ہوا تو کیا ہوا؟ افغان قبائلی سرداروں نے قرآن پر کیا حلف اٹھایا تھا؟ افغانستان کے برفزاروں میں برطانوی فوج پر کیا بھی تھی دوستو؟ افغانوں اور انگریزوں کی جنگ اصل میں پھر جیتا کون؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن ہسٹری آف افغانستان کی اگلی قسط میں۔ دوستو آپ نے یہ زبردست افغان ہسٹری کی سیریز جو اس پورے خطے سے جڑی ہوئی ہے یہ نہیں دیکھی تو اس پلیلسٹ پر ٹچ کر لیجئے۔ یہاں دیکھیں ہسٹری آف امریکہ کا سیزن ون اور یہاں سیزن ٹو۔ موسیقی